کچھ احکام اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں جس میں شوہر کی ذمہ داری ہے شوہر کی ذمہ داری ہے اور پھر کچھ حقوق قرآن میں ایسے ہیں کچھ حلال اور حرام کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں وہ آپ مرد ہیں یا عورت ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ خود ذمہ دار ہیں گھر کو سیٹل کرنے کا گھر کا معاملہ گھر میں سکون قائم کرنا اسکن اسکن کے معنی یہ بھی ہیں قرآن میں جو دوسری آیت ہے اسی کی طرح تاکہ تم ان کی طرف سکون حاصل کرو سکون گھر کا سکون کس کی ذمہ داری ہے شوہر کی ذرا غور سے سننا اسکن انتا وہ ازر جو کا ایک طرح سے سمجھ لیجئے سکون سے رہو تم اور تمہارے ذریعے کون تمہاری بیوی ہم کہتے ہیں گھر میں سارا فساد پھیلتا ہے بیگم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہنے میں ذمہ داری فساد ختم کرنے کی کس کی ہے سکون کی ذمہ داری کس کی ہے تمہاری ہے میری ہے ہمارے ہاں کیا فارمیلا فساد ختم کرنے کا خاموش باتو کیا سکون چاہیے مجھے اسے سکون کہتے ہیں ہمارے یہ ہماری خاص تفسیر ہے قرآن کی پاکستانیوں کے لئے خاص بنوائی ہے سکون سمجھنے کی کوشش کیجئے کیا بات کی جا رہی ہے بڑی بھاری بات کی جا رہی ہے اصل میں اگل اس آیت کو سمجھنا ہے تو آپ قرآن کے تمام انبیاء جن کا رول شوہر کا رول قرآن میں تمام ان عظیم شخصیوں کا رول جنہوں نے شوہر کا رول کا دور ادا کیا ان کا مطالعہ کیجئے آپ کو پتا چلے گا اس کن کے کیا معنی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کتنی مرتبہ ہوا کہ ہماری انمہات نے ایسی بات کر دی جس کا ان کو غصہ آیا واقعات تو درج ہیں صحیح حدیث میں بھی درج ہیں قرآن میں بھی کہیں کہیں ذکر ہیں قرآن میں بھی کہیں کہیں ذکر ہیں یہاں تک کہ کچھ آیات تو ایسی ہیں کہ ہماری مائیں ہیں امہات المؤمنین ان کے بارے میں آیات پڑھ کے آپ کے بالکے کھال کے بالکھڑے ہو جاتے ہیں عَسَا رَبُّكُمْ اِنْ تَلَّقَ كُنَّا أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْ كُنَّا اس کا رب اگر چاہے تو وہ تم لوگوں کو تم عورتوں کو طلاق دے دے کن سے بات ہو رہی ہے ہماری مائوں سے بات ہو رہی ہے ربی اللہ تعالی عنہ اور وہ تم سے اچھی والیوں سے شادی کر لیں اللہ کسی کسی اولاد کو اپنی مائ کے بارے میں یہ بات سننا آسان ہے ہماری مائوں سے کہیں زیادہ قیم تھی امہات المؤمنین ہمارے لئے ان کے بارے میں یہ بات بھی کر دیں کبھی کبار ایسی بات ہوتی تھی جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں تھے جس سے کبھی کبار ایسی بات بھی ہوئی ہے لیکن پھر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کیا طرز عمل تھا انہوں نے خود کبھی اپنی آواز ہنچی کی کہاں ملتا ہے آپ کو ہاتھ اٹھایا کہاں ملتا ہے لوگ کوٹ کرتے ہیں قرآن کی آیت وَدْرِبُوْهُنَّةِ پتہ ہے نہیں کہاں کی آپ کہاں کی بات کر رہے ہو کوئی شرم کر لو قرآن تھوڑا پڑھ لو کوٹ کرنے سے پہلے جہاں اپنے غرص کی بات کرنے ہوتی ہے وہاں کوٹ کرنے کو پہنچ جاتے ہیں والدین کو کچھ قرآن نہیں پتا سوائے وَبِلْوَالِدَيْنَةِ احسانہ اور کچھ نہیں پتا ٹھیک ہے نا جو اپنے مطلب کی بات ہے وہ پتا ہے باقی دین کا کوئی کوئی لینا دینا کچھ نہیں دیکھئے اسکن کے معنی یہاں یہ ہیں کہ مرد صبر کا مظاہرہ کرے دین سکھائے جب گھر میں جھگڑا ہو رہا ہو تو یہ نہ کہے مجھے تک مت کرو خود ہی سمجھو وہ خود برمیان میں جا کر سلا کریں سب کو تسلی دے یعنی سب سے زیادہ غصہ غصہ سب کریں گے بچے کریں گے بچے دھونا دھونا کریں گے بیوی آپ کی طرف پلیٹے پھیک رہی ہے صبر جو کرے گا وہ آپ کریں گے صبر جو کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے آپ میں سکون ڈالنا ہے گھر میں آج کل کیا ہوتا ہے باقی سب صبر کرنا ہے ایک جو دھماکہ گھر میں ہے وہ آپ ہے ٹھیک ہے نا یہ اس سے بالکل الٹی بات ہو رہی ہے قرآن کی روح سے ہم بات کرتے ہیں دینی حکومتیں قائم کرنے کی یا دینی گھر تو قائم کر لو گھر کی حکومت تو دین والی ہو جائے ہم باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی علمی باتیں سپریم کورٹ کی باتیں گھر کے کورٹ کو تو ٹھیک کر لو گھر میں تو سکون ہو جائے تمہیں اس دن تمام نعمتوں کے بارے میں پوری تفصیل سے پوچھا جائے گا قسم سے پوچھا جائے گا تم سے دیکھئے اس میں میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کی بی بی آپ سے محج جیتے یا آپ اپنی بی بی سے محج جیتے مسئلہ یہ ہے کہ ایک دن آنا ہے میں نے اور آپ نے میں نے اور میری بی بی نے آپ نے اور آپ کی بی بی نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور ہم نے یہ نہیں اس دن جیت اور ہار جو ہماری آپس کے جھگڑوں میں جیت اور ہار ہوتی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اصل جیت اور ہار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کی آیات کا ہم نے پورا پورا اس کو پوری طرح دیزنے لگی میں آپ کی آیت کو لکھ کر آئے تھے اپنے گھر کے اندر جہاں کوئی بھی آکے ہماری تنتید نہیں کرتا کوئی نہیں آکے پوچھتا جہاں میری پوری کھلی اتھارٹی ہے یہ دین ہے ہمارا اس پہ بات کہا ہوتی ہے یہ بات کا مجھے جو شاک ہوتا ہے کبھی کبھار یہی قرآن ہے میں پیدایشی مسلمان ہوں میں کوئی ابھی تو مسلمان نہیں ہوا یہ باتیں مجھے اب کیوں سیکھنے کو من رہی ہیں یہ پہلے سے کیوں نہیں بتائیں کسی نے واللہ ہی میں آپ کو کھلی کھلی بات بتا دوں آج جس دین کو میں نے سیکھا ہے بچپن سے لے کے اب تک خطبوں میں تقریروں میں کتابوں میں جو جو بات سننے کو ملی ہے سنی سنائی بات جو ملی ہے دین کے بارے میں ہماری کلچر میں خاص کر دیسی کلچر میں اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے عورت تو کوئی چیز ہی نہیں ہے عورت تو کچھ ہے ہی نہیں اس کی کیا کیلئی وہ تو جہنم کے لیے بنائی گئی ہے اس کی زبان دیکھو اس کو ذرا دبا کے رکھنا چاہیے ورنہ بات پھیل جاتی ہے فتنہ ہے عورت یہ کہا جاتا ہے اور پھر حوالہ دیتے ہیں بڑی جینیس حوالہ دیتے ہیں دیکھو قرآن میں بھی ہے گواہی دو تو ایک مرد کی گواہی اور کتنی عورتوں کی گواہی دو عورتوں کی تجارت کے معاملے میں میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بڑی زبدست بات کیا آپ عورت ایک مرد اور کتنی دو عورتیں یعنی مرد کا اس سے دگنا اس کی سیٹیسنشپ اس کی انسانیت اس سے دگنی میں کہتا ہوں آپ ایک تہائی سے ایک چوتھائی حدیث اور حدیث کے بارے میں شہادت تجارت کی شہادت سے کہیں زیادہ اہم ہے یہ حدیث کہاں سے آ رہی ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ ہمارے دین کا اتنا بڑا حصہ ایک عورت کی گواہی سے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے کہاں کی بات کر رہے ہیں کہاں سے باتیں لے کے آتے ہیں سنی سنائی بات ادھر سے اور ہم نے اپنی دین کی ایک تصویر اتنی بدصورت تصویر کھینچی ہے جو قرآن کی تصویر سے اتنی دور ہمارے نبی کی سنت کی تصویر سے اتنی دور صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں جتنا مطالعہ کرتا ہوں چیزوں کو اور جتنا علماء کے ساتھ بیٹھ کے میں بحث کرتا ہوں میں حیران میں جاتا ہوں کہ یار یہ تو ہم تو کہے میں تو سمجھتا تھا کہ غیر مسلمانوں کے ہاں بڑا غلط image ہے اسلام کا غیر مسلم کو چھوڑو اسلام مسلمان کے دماغ میں جو image ہے اسلام کا وہ اتنا الٹا ہو چکا ہے اس نے کئی دور رور سے اسلام نہیں نظر آتا اور اس کے دماغ میں ہے کہ یہی اسلام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہاں تک ہم پہنچ کتنی دور ہم پہنچ سکے پہنچ چکے اسی قرآن کا حفظ ہو رہا ہے اسی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اسی قرآن کی کامپیٹیشن ہو رہے ہیں اور اسی قرآن کی آیات کی کوئی قدر ہی نہیں سوائے تلاوت کے وہی انسان جو یعنی یہ صورت یاد کر لے گا مجادلہ یاد کر لے گا حفظ کر لے گا صورت کا بڑی زو بردست سنا گا تراوی میں ایک غلطی نہیں ہوگی جا کے بیوی کو تھپڑ مانے گا یہی آیات پڑھ کے یہی آیات پڑھ کے سبحان اللہ اس کن انتا وزو جکل جنہ اور یہ اس دنیا میں شوہر اور بیوی کے درمیان سکون جنت کی علامات میں سے ہے جنت میں سکون تھا شوہر اور بیوی کے درمیان یہ جنت کی بات ہو رہی ہے نا اور یہی ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے جب میاں اور بیوی کے تعلق کے بارے میں بات کی سورہ روم میں کیا کہا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِي تَسْكُنُوا إِلَيْهَا كَمَا كَانْ فِي الْجَنَّةِ تاکہ تم ان کی طرف سکون پاؤ اور ان کی طرف جا کر سکون قائم کرو اور میں اضافہ کرتا ہوں جیسے کہ جنت میں تھا جیسے کہ جنت میں تھا پہلی شادی میں جو سکون تھا وہی اب بھی ہونا ہے اور دیکھو سکون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کبھی کوئی غلطی نہیں کرو گے اس جنت کے اندر بھی غلطی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے ہوئی ہے نا تو انسان فرشتہ نہیں بن جاتا غلطیاں ہوتی ہیں دونوں طرف ہوتی ہیں بیوی سے بھی ہوتی ہیں اور شوہر سے بھی ہوتی ہیں انسان انسان ہے اور آپ کو اپنی بیوی کی غلطیوں کا کسی کو اور اتنا علمی جیتنا آپ کو ہے اور آپ کی غلطیوں کا کسی اور کو اتنا علمی جیتنا آپ کی بیوی کو ہے وہ تو کتاب لکھ دے اس پر ٹھیک ہے نا لیکن یہی اس دواج ہے یہی زواج ہے کہ انسان دوسرے کی غلطی کو ڈھکے اسی لئے ہمیں ایک دوسرے کے لیے لباس کہا گیا ہے ہنہ لباس اللہ کم و انتم لباس اللہ ہنہ تمہاری کچھ ایسی چیزیں ہیں جسے تم شرمندہ ہو ان چیزوں پر وہ اس کو ڈھکے گی کیونکہ اس کو پتا ہے تمہارے کون کون سے عیب ہیں اور تم اس کے عیب کو ڈھک ہوگی اسی کو اسی کو شادی کہا جاتا ہے اسی کو شادی کہا جاتا ہے اللہ تعالی ہماری شادیوں میں سکون ڈالے اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کی روح سے اپنے گھروں میں ان آیات کے نور سے ہمارے گھروں کو منور کریں اللہ تعالی ہماری شادیوں کو پر امن بنائیں اور ہماری شادیوں کے ذریعے ہماری اولاد کو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ